ہائی فرینڈز آج میں ایک انٹی پائیرٹک اور انالجسک ٹیبلیٹ کا ریبیو کرنے جا رہا ہوں سریر درد سے نپٹنے کے لیے اس پروڈکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے برانڈ نیم کی اگر میں بات کروں تو ایسی مول فورڈ ٹیبلیٹ برانڈ نیم سے یہ مارکٹ میں اپلپد ہوتا ہے لپورڈ ہیلتھ کیر لیمٹیڈ کے دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے کمپوزیشن کے روپ میں اس میں ایسی کلوفینک 100 ایم جی پیرا سیٹامول 325 ایم جی اور سیریسو پیپٹائیڈز 15 ایم جی کے ماترہ میں اپلپد ہوتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹین ٹیبلیٹ کا اکسٹیپ مارکٹ میں 62 روپیز کا اپلپد ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرا کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر فرینڈز آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر ضرور بتائیں آجے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز ویٹوری ایس پی ٹیبلیٹ جسے ہیٹروڈ ڈرگس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اسیکلو سیرہ ٹیبلیٹ جسے اریشٹو فارمسیٹیکلز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ٹرائفلام ٹیبلیٹ جسے کیڈلا فارمسیٹیکلز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ہائی فینیک ڈی ٹیبلیٹ جسے انٹاس فارمسیٹیکلز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور سگنو فلام ٹیبلیٹ جسے لپین لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈ سیم کمپوزیشن یا سالٹ کے ساتھ مارکیٹ میں اپ لپ دیئے کچھ ایسے برانڈ ہوتے ہیں جنہیں آپ پرچس کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں ان کا ایفیکٹ بھی آپ کو سیم ملے گا اب دیکھتے ہیں فرینڈ اس میڈیسن سے جڑی کچھ انیب باتوں کے بارے میں تو فرینڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے اپیوک کے بارے میں جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ ایک انالجیسک ٹیبلیٹ ہے اور درد کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے سردرد، مائلڈ مائگرین، مسکلو اسکیلٹل پین اور جو پینفل مینسز ہوتے ہیں اس ٹائم پر بھی اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اب فرینڈ اس میڈیسن کے اگر کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو جیمی چلانا، الٹی کا ہونا، پیٹ درد کا ہونا، بدحجمی کا ہونا، چھاتی میں جلن کا ہونا بھوک کا کم لگنا اور دست کا لگنا اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈ اس میڈیسن کو کیسے استعمال کرنا چاہیے تو فرینڈ اس دوہ کو ڈاکٹر کے جو ڈوج اور ڈیریسن ہوتا ہے اس انصار استعمال کرنا چاہیے اس سے ثابت نگلنا چاہیے، توڑنا، چوانا، پیسنا ہے، کچھلنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو بھوجن کے ساتھ لینے سے آپ گیسٹرک اپشیٹ سے بچ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینڈس یہ میڈیسن کیسے کارے کرتا ہے تو فرینڈس میں نے آپ کو کمپوزیسن کے سیکشن میں پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے، تین میڈیسن کا ایک کومبینیشن ہے اس میں ایسیکلوفینک، پیراسیٹامول اور سیریسیو پیپٹائیڈز ہوتا ہے اسیکلوفینک ایک نون اسٹرائیڈل انٹی انفلامیٹی ڈرگ کے انترگت آتا ہے اور پیراسیٹامول ایک انٹی پائیریٹک دوہ ہے یہ برین سے نکلنے والے کچھ کیمیکل میسنجرز کو روکتی ہے جس کے کارن درد اور بخار اتپنہ ہوتا ہے سیریسیو پیپٹائیڈز ایک انجائم ہوتا ہے جو انفلامیشن والی جگہ پر اتپن ہوئے اسامان پروٹین کو ڈیفیوز کرتا ہے اور اس میں صدھار لاتا ہے یہ ساری میڈیسین انٹیگریٹیڈ وارک کرتی ہیں اور آپ اپنے لکھوڑوں میں بہتری محسوس کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں فرینڈز اس میڈیسین سے جوڑی کچھ انے باتوں کے بارے میں تو فرینڈز جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا درد اور سوزن سے رہت پہنچانے کے لیے آپ کو اس میڈیسین کی ایڈوائز دی جاتی ہے گیسٹک اپسٹ سے بچنے کے لیے ہمیشہ آپ کو اس میڈیسین کو بھوجن کے ساتھ یا بھوجن کے پسچات لینا چاہیے اس میڈیسین کو لینے سے چکر آ سکتا ہے نیند بھی آ سکتی ہے کوئی بھی منٹل کنسٹریشن کا ورک آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس میڈیسین کو لینے کے ساتھ ساتھ سراب کا سیبن بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اتدھیک بھی ہو سی ہو سکتی ہے اور لیور کو نقصان ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بھی نہ کوئی بھی ایسی دبا کا سیبر نہیں کرنا چاہیے جس میں پیراسیٹامول یا ایسٹامینوفین ہو کیونکہ اس میں بھی پیراسیٹامول یا ایسٹامینوفین ہوتا ہے اور میڈیسین کی ڈبل ڈوز ہونے دان کے قارن آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ گربہ بستہ میں ہیں یا ایسٹامپان کر آ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کریں اس کے پاس چاہتے ہیں میڈیسین کا سیبر کریں کڈنی روگ اور لیور روگ سے جوڑی سمسیہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو بہتر سابدھانی پوراک میڈیسین کو استعمال کریں کیونکہ یہ میڈیسین لیور اور کڈنی میں گلپ پروہو ڈالتی ہے تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو میڈیسین کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے گوڈ بائی آپ کو دن شوب ہو جائے ہند